اسلام علیکم یوکی بولٹن کے ساتھ میں ہوں میرو باپ شامل کریں گے سب سے پہلے نیوز ہیڈلائن اوصلوں میں سماجی تنظیم سکون کا فنڈریزنگ دنہر پاکستانی فلم ڈائریکٹر سید نور کی خصوص بچھر کر پاکستانی کشمیری کمیونٹی کی نمائی سیاسی اور سماجی کاروباری شخص بیاد شریف گلوبل پیس اینڈ ہارمونی اور سکون کے درمیان معاہدے پر دستخد ناروے کے شہر اوصلوں میں سماجی تنظیم سکون کی جانب سے فنڈریزنگ دنہر کا احتمام کیا گیا معروف پاکستانی فلم ڈائریکٹر سید نور تقریب میں خصوصی طور پر مدود تھے تقریب کے حوالے سے ہمارے نمائندے اکیل قادر کی یہ ریپورٹ دیکھئے اوصلوں ناروے میں سماجی تنظیم سکون کے ذریعے احتمام ایک فنڈریزنگ دنہر کا احتمام کیا گیا جس میں گرد و نوا سے سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی تقریب کا آغاز قرآن پاک کی تلاوت سے کیا گیا تقریب کے مہمانے خصوصی پاکستان فلم انڈسٹری کے مایاناز ڈائریکٹر سید نور تھے جبکہ تقریب کی صدارت سکون کے چیئرمن شاہد جمیل نے کی تقریب میں سفیر پاکستان ریفت مسعود لندن سے گلوبل پیس این ہارمنی کی رینوما عامرہ شاہ اور منچسٹر سے سماجی رینوما شاملین نے خصوصی شرکت کی سید نور نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انہیں سکون کے پروجیکٹ کے بارے میں جان کر بہت خوشی ہوئی ہے اور کہا کہ وہ پاکستان میں تنظیم کی ترقی کے لیے ہر سطح پر تاؤن کرنے کو تیار ہیں انہوں نے اپنی نئی آنے والی فلم سیلفی سکون کے نام کرنے کا اعلان کیا آپ کے پاس چابیوں کا گچھا ہے اور ایک چابی ضرور لگے گی سکون جو ہے بہت اوپر جائے گا انشاءاللہ ہم آپ کے سپورٹر ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں سفیر پاکستان رفت مسعود شاملین اور آمرہ شاہ نے سکون کی طرف سے کی جانے والی کافشوں کو سراحہ اور اپنے تعاون کا یقین دلایا ابھی بھی کئی جگہوں پر ایسے ہوتا ہے کہ ایک بچہ اگر پیدا ہو جائے جو کہ اس کے آزار ٹھیک نہیں ہے یا وہ نابینا ہے یا وہ سن نہیں سکتا ہے یا کوئی اس میں معذوری ہے تو ماں باپ جو ہے نا اس کو یا کسی درگاہ پر چھوڑ دیتے ہیں یا کسی مسجد میں چھوڑ دیتے ہیں یا ایسے ہی اس کو آپ دیکھیں گے سڑکوں پر بچارے جو ہے نا پڑے ہوتے ہیں تو یہ ایک سوچ ہمیں بدلنی پڑے گی اپنی کہ آخر یہ بھی تو خدا کے بندے ہیں گلوبل پیس این ہارمونی اور سکون نے ایک مائدے پر دسخط کیے جس کے تحت دونوں تنظیمیں مل کر پاکستان میں مشترکہ پروڈیکٹس پر کام کریں گی معذور آرٹسٹ سنہ نسیم کی پینٹنگز کی نمائش میں لوگوں نے بڑی دلچسپی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کی خریداری کی شاروخ اور تسلیم حمید نے نکابت کے فرائز آسن انداز میں سارا انجام دیئے سید نور، شاید جمیل اور شاملین نے دنیا نیو سے گفتگو کرتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار بھی کیا میں پاکستان سن کو سپورٹ کرنے آیا ہوں اور یہ کہنے آیا ہوں کہ آپ اپنے وطن سے دور ہیں لیکن وطن کی محبت میں جن لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں یہ صدقہ جاریہ ہے یہ بہت بڑا قوز ہے جس کے لیے آپ کام کر رہے ہیں یہ بہت بڑی ہیلپ ہے ہم اپنے ملک میں رہتے ہوئے ان لوگوں کے لیے نہیں سوچ رہے ہیں جو آپ پردیس میں بیٹھ کے سوچ رہے ہیں ہم تین ہمارے جو آسپیکٹ ہیں جس پر ہم کام کر رہے ہیں ایک یہ ہے کہ ویلچیر کی اسیکسیبیلٹی اور اس کے بعد ہم کام کر رہے ہیں اور تیسرا جو ہمارا آسپیکٹ آج ہم نے جس کو لانچ کیا ہے وہ ہے امپاورمنٹ کا ہم جو ڈیسیبل بچے اور بچیاں ہیں اور انفاشنیٹلی وہ مشکلات میں ہم ان کو شارٹ کورسز کروائیں گے اور ان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کریں گے می کنم ہے جی جو جمال دو حجمال کے لیے جو دوری اپنے پاکستان ڈیسی بہت گرم بند کے لیے جو طرح اور انفاشنیت سوچاکتھ اور تبڑی اپنے 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 پاکستان اپنے اپنے کام کرنے اپنے اقیقے میں اڈیسی پر کورتا ہے دوری اپنے اپنے پر گرم موسیقی